اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ابھی جی صبح کا وقت ہے اور صبح کے وقت میں بناتی ہوں یہ خجور کا ملک شیک بچوں کے لیے تو آج کل خیر میں خود بھی پی رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی سی آئیرنگ کی کمی ہو رہی ہے ویسے تو میں نہیں پیتی کہ مجھے لگتا ہے میں سے موٹی ہو جاؤں گی لیکن آج کل پی رہی ہوں تو بس ابھی خجور کا ملک شیک بنایا ہے یہ پی لیں گے پھر تھوڑی دیر بعد ناشتہ وغیرہ کر لیں گے اور باقی کام تو ہمارے جو ہیں وہ سارے صبح پہلے ہی ہو جاتے ہیں جتنے بھی گھر کی صفائی وغیرہ کیچن کی صفائی وہ ہم ناشتے سے پہلے ختم کر لیتے ہو کام اس کے بعد ہمارے گھر میں ناشتہ بنتا ہے تو بس ناشتہ وغیرہ کیا اس کے بعد یہ میرا دوسرا چینل ہے اس کے لیے میں نے تین چار ویڈیوز شوٹ کی تو بس ابھی وہی چل رہا ہے اس کے لیے تو یہ کپڑوں کی ویڈیوز شوٹ کی تو پھر ویڈیو تو شوٹ کر لیتے لیکن اس کے بعد جو اتنا زیادہ بکھیڑا ہوتا ہے اس کو بھی سمیٹنا ہوتا ہے تو بس کافی ٹائم لگ گیا پہلے ویڈیو شوٹ کرنے میں پھر یہ سارے کپڑے وغیرہ تے کر کے ان کو واپس سمالنے میں تو تقریباً آدھے سے زیادہ دن ہے اسی میرا گزر گیا لیکن یہ کہ آج موسم بہت اچھا تھا پورا دن ماشاءاللہ بارش ہوتی رہی تو اس وجہ سے جب موسم اچھا ہوتا ہے تو میرا موڈ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور میں کافی ایکٹیو ہو جاتی ہوں جب گرمی ہوتی ہے تو تھوڑا مجھے کام وغیرہ کرنے مشکل لگتے لیکن جب موسم اچھا ہو تو پھر مجھے کوئی کام کرنا مشکل نہیں لگتا تو بس یہ کام وغیرہ ختم کی ہے پھر اس کے بعد ماشاءاللہ موسم آج پورا دن ہی اچھا رہا بارش ہوتی رہی اور شام تک بادل تھے بڑا اچھا موسم تھا تو شام کے وقت ہم تھوڑا سا باہر چلے گئے تھے کیونکہ پورا ہفتہ بہت ہی شدید گرمی رہی ہے یہاں پہ تو پورا ہفتہ گرمی گزار کے ذرا موسم اچھا ہوا تو ہمارے موڈ بھی اچھے ہو گئے ہم نے کہا چلو ذرا باہر جاتے موسم انجوائے کر کے آتے ہیں تو بس باہر گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور آج تھوڑا میرا گلہ بھی خراب ہے اس لیے آواز بڑی خراب سی ہے تو بس اس کے بعد باہر آئے اور باہر تو بہت ہی مزے کا موسم تھا بارش تو اب رک چکی تھی تو خیر اس کے بعد دوبارہ سے شروع ہو گئی تھی سارا دن ہوتی رہی بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے رکی پھر دوبارہ شروع ہو گئی لیکن موسم بہت ہی پیارا ہو رہا تھا تو اس لیے کافی زیادہ فیملیز باہر نکلی ہوئی تھی گھر سے کچھ لوگ ویسے ووک کر رہے تھے کچھ گاڑیوں میں آئے ہوئے تھے تو ہم بھی ایک سائیڈ پہ جا کے وہاں اکثر باقی لوگ بھی آتے ہیں گاڑی وغیرہ جو نئے سیکھتے ہیں گاڑی نہ تو میں ابھی عزبن کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی ڈرائیونگ سیکھنے تو ہم نے کہا چلو اس طرف کوئی بھی نہیں ہوتا اکثر یہ جگہ ویسی سنسان پڑی ہوتی کیونکہ ابھی یہاں اتنے گھر وغیرہ نہیں بنے ہوئے تو وہاں چلتے ہیں تو دو تین فیملیز تھی وہ بھی گاڑی سے نکل کے ویسی چلکت بھی وغیرہ کر رہے تھے موسم انجوائے کر رہے تھے تو ہم بھی تھوڑی دیر گاڑی سے اترے وہاں گھومیں تھوڑا سا واک وغیرہ کیا تو پھر اس کے بعد ہم یہاں آگئے تھے یہاں سے ہم نے گرمہ گرم جلیبیاں اور سموسے وغیرہ لیے اور آج تو بہت ہی زیادہ رشتہ یہاں پہ بھی کیونکہ سب کا ہی دل چاہ رہا ہوگا اس موسم میں گرم گرم سموسے اور جلیبیاں کھانے کو تو یہ اتنے زیادہ گرم تھے کہ میں نے تھوڑی دیر گود میں رکھے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے تو میری گود جل گئی تو پھر میں نے جلدی سے سائیڈ پہ رکھ دیا تو بس ابھی گھر جائیں گے وہاں پہلے ان کو انجوائی کریں گے اور اس کے بعد رات کے کھانے کی تیاری کریں گے تو بس یہ ابھی میں آگئی تھی کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے تو اس کے لیے آج میں بنا رہی ہوں زرگا بنا رہی ہوں اور ساتھ میں بناوں گی بیف کا پلاو بناوں گی تو ابھی میں نے یہ پانی بوئل ہونے والا تھا تو اس میں میں نے فوڈ کلر ڈال دیا اور یہ چاول جو ہے میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ہی بھی گو کے رکھ دیئے تھے تو ان کو ابھی دھو کے میں نے اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ساتھ میں وہ پلاو کی بھی تیاری کر لوں گی تو بس جب تک یہ چاول جو ہے یہ وہ پکیں گے تو میں یہ جو ہے گوشڑا دوں گی یخنی تاکہ بن جائے اس کی بیف کو پکا لوں گی اس کو میں نے کوکر میں ڈال دیا تھا پانی ڈال کے اور میں کچھ بھی نہیں ڈالتی یخنی میں کوئی گرم مسالے یا کچھ بھی نہیں میرے بچوں کو اس طرح کے جو یخنی پلاو بنتا ہے وہ نہیں پسند بس میں صرف گوش کو ویسی بوائل کرتی ہوں اس کی جو یخنی بنتی ہے وہ چاولوں میں ڈال دیتی ہوں اور گوشڑ ڈال دیتی ہوں ہم اسی طرح کا یخنی پلاو بناتے ہیں تو بس یہ رائش جو ہیں یہ بھی پوک ہو گئے تھے اس کو میں ابھی چھان لوں گی پتیلے میں میں تھوڑا سا آئل لیا تھا اب اس میں میں تھوڑی سی گرین جو الائچی ہیں سبز الائچی وہ ڈال دی ہیں تو یہ تھوڑا سا بس پک جائیں پھر اس میں میں تھوڑے سے میرے پاس تھے بادام پستہ اور کشمش یہ میں نے ڈال دی بہت تھوڑے سے ہی پڑے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ ختم ہو گئے ہیں بس جو تھے وہ ہی ڈال دیے میں نے تو ان کو اب دس تھوڑا سا میں نے پکا لیا اور جو چاول ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اس کے اوپر میں چینی بھی ڈال دوں گی اور یہ بس فوراں فوراں سے بن جاتے ہیں اور بڑے مزے کے بنتے ہیں تو یہ چار کپ میرے پاس میں نے رائس لیا تھے تو اس میں میں نے یہ دو کپ بھر کے اور ایک آدھا کپ دھائی کپ میں نے اس میں چینی ڈالی تھی تو ویسے کچھ لوگ تو جتنے چاولوں اتنی بھی ڈالتے ہیں یا کچھ ایک آدھ کپ جو ہے وہ کم ڈال دیتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں اتنا زیادہ میٹھا نہیں پسند کیا جاتا تھوڑا سا نورمل کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں نے دھائی کپ جو ہے وہ اس میں چینی کے ڈالے تھے ابھی تو میں نے دو ہی کپ دکھائے ہوں ویڈیو میں لیکن آدھا کپ میں نے اور بھی ڈالا تھا مجھے دو کپ کم لگ رہے تھے تو پھر میں نے تھوڑی سی اور ڈال دی تھی چینی تو بس اب اس کو میں نے مکس کر دیا اب اس کو میں تھوڑا سا لو فلیم پر پکنے دوں گی اور ساتھ میں اپنے لئے بنا رہا ہوں گرین ٹی میں نے پانی میں دھرک چھوٹے چھوٹے کٹ کے اس کو کافی دیر تک میں اس کو بوائل کر دیتی ہوں پھر میں اس کو کپ میں ڈال کے خیر کپ تو نہیں بڑا سا ماغ ہے اس میں میں گرین ٹی پیتی ہوں اور اس میں ایک ٹی بیک ڈال دیتی ہوں تو میری گرین ٹی بن جاتی ہے کام کرتے کرتے میں ساتھ ساتھ یہ بھی پی لیتی ہوں تو بس یہاں میں بنا رہی ہوں پلاو کے لئے سوری پلاو کے لئے ٹماٹر کاٹ رہی ہوں اور آج پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا مجھ سے وائس آور ہو ہی نہیں رہا تھا بھار بھار غلط ہو جاتا تھا تو بس کسی طرح کر لیا میں نے وائس آور تو بس ساتھ میں نے پیاز بھی رکھ لی تھی یہ پلاو کے لئے اور زردہ بھی میرا تیار ہو گیا تھا وہ کافی دیر پہلے ہی بن گیا تھا تو ابھی یہ میں نکال رہی تھی بوکس میں میرے بیٹے کے فرینڈ ہیں تو اس نے فون کیا تھا کہ آپ آئیں یا کھانا کھا لیں تو وہ آتو گئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں لیکن زردہ آپ مجھے ساتھ ڈال دیں میں صبح ناشتے میں کھا لوں گا تو ابھی میں ان کے لئے ڈال رہی تھی یہ بوکس میں تو یہ تھوڑی سی میرے پاس مٹھائی بھی پڑی تھی تو اوپر میں نے یہ بھی ڈال دیا وہ چھوٹے والے گلاب جامون اور اس گولے تو میرے پاس نہیں تھے یہ بڑے ہی تھے تو یہ میں نے کاٹ کے ڈال دی اوپر اور آج میں نے کھوا بھی نہیں بنایا تھا تو کیونکہ برفی پڑی تھی میں نے کہا وہ ہی ڈال دوں گی تو برفی بھی تھوڑی اوپر ڈال دی تھی اور پلاو جو ہے وہ بس دم لگانے کے لئے تیار ہے اب تھوڑی سی اوپر سبز مرچے میں ڈال دیتی ہوں اس سے بڑے اچھی خوشبو آ جاتی ہے پلاو میں تو بس یہ پلاو بھی بن گیا ہمارا اور زردہ بھی میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیئے کیونکہ وہ تھنڈا ہو گیا تھا کافی دیر پہلے کا بنا ہوا تھا تو ابھی وہ میں دوبارہ گرم کر دوں گی اور بس بچوں کو بھوک لے کی ہوئی اب کھانا لگا دیں گے میری بیٹیوں نے رائتہ بھی بنا لیا تھا جب تک میرا کھانا تیار ہوا ان کا رائتہ بھی بن گیا اور بس ابھی میں کھانا نکال رہی ہوں اور بچے دسترخوان لگا رہے ہیں تو پلاو بڑے مزے کا بنا تھا میرے بچوں کو بہت پسند آیا چھوٹا بیٹا تو مجھے کہہ رہا تھا آپ روز اسی طرح کے پلاو بنایا کریں اسی طرح کا تو میں نے کہا روز تو آپ بور ہو جاؤ گے اس طرح کا پلاو کھا کے لئے اس نے کہا آپ روز بنا لیا کریں بڑے مزے کا میں روز کھا لیا کروں گا تو بس ابھی یہ زردہ جو یہ بھی میں نے گرم کر لیا تھا اور آج زردے کی فرمایش بھی ہے وہ بچوں نے کی تھی ان کا دل جا رہا تھا تو اس لئے میں نے بنایا ورنہ میں اتنے زیادہ بناتی نہیں ہوں مجھے خود بھی پسند ہے لیکن میں کامی بناتی ہوں کیونکہ پھر میں کھا لیتی ہوں مٹھا تو بچوں نے آج کہا تھا تو میں نے بنایا زردہ بھی ان کو بہت پسند آیا تو بس اس پہ بھی تھوڑے سے میں یہ رس گھلے اور برفی بغیرہ ڈال دوں گی تو یہ بس بچوں نے دسترخوان بھی لگا دیا تھا تو بس یہیں تک تھا آج کا ولوگ اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پر ملین انشاءاللہ تب تکیلی اللہ حافظ ن بیسین تب تک موسیقی